بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام سب سباق کے ساتھ آپ کا مزبان عامر شہزاد صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر اور اپنے تمام دیکھنے والوں کو سلام پیش کرتے ہیں ناظرین اکرام ہمارے پروگرام یقیناً وائس آف پیپل ہے یعنی ایسے لوگوں کی آواز جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں پلٹیکلی یعنی ہمیں سبز باق دکھایا جاتا ہے اور ہمارے ساتھ کیے گئے وعدوں کو آگے ان کو تقبیل کی جانب جو بڑھنا ہوتا ہے وہ ہمارے سیاستدان ہم سے دھوکہ کرتے ہیں آج کی جو سیاست ہے اس میں جتنا کردار مردوں کا ہے اتنا کردار عورتوں کا بھی ہے اس وقت سیاست میں خواتین بھی بھرپور طریقے سے اپنا کردار ادا کر رہی ہیں اور پلٹیکلی اپنے آپ کو انہوں نے مردوں کے مقابلے میں مضبوط سیاستدان ثابت کیا ہے آج ہی شخصیت کے ساتھ ہم نے بات کرنی ہے ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے ایک جدو جہد ہے یہ صرف ایک نام نہیں ہے صرف ایک شخصیت نہیں ایک جدو جہد ہے جدو جہد کرتے ہوئے آج ہی اس مقام پر پہنچی ہیں کہ کوئی بھی شخص اگر ان کا نام کسی بھی پلٹیکل پارٹی کی موجودگی میں لیتا ہے تو وہ ان کی شخصیت کو اچھی طرح جان سکتا ہے میری مراد پاکستان تحریک انصاف کی انتھک اور مہنتی قیادت خاتون قیادت میڈم قربان فاطمہ سے ہے جو آج ہمارے ساتھ سبزباغ پروگرام میں ہمارے ساتھ ہیں اور ہم ان سے جانیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت پاکستان تحریک انصاف کا منشور اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جو اب سے کچھ عرصہ پہلے تک تھی ان کے جانے سے کیا فرق پڑا ہے اور اس وقت جو پی ڈی ایم حکمران جماعت ہے ان کے آنے سے عوام کی زندگیوں پر کیا فرق پڑا ہے یہ ہم بات کریں گے سب سے پہلے ہم خوش آمدید کہتے ہیں میڈم قربان فاطمہ جی بڑی مربانی بہت بہت شکریہ ستیکی صاحب اور آپ ٹھیک ہیں سب خیریت ہیں ٹھیک اللہ کا شکر جو ایک سیاسی سینیریو ہے جس میں ہم اس وقت جی رہے ہیں ٹیموکریٹک الائنس ہے سارے ایسے سیاستدان جو پاکستان کی یعنی خود کو ایک بڑے سیاستدان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اس میں بڑے بڑے نام شامل ہیں انہوں نے آنے کے بعد یہ ڈیلیور نہیں کر سکے عوام ان سے سخت نالہ ہیں کیا وجہ ہے آپ کے خیال میں کیا ہوا ہے ایسا تحریک انصاف کی حکومت کے دوران اور اب کی حکومت کے دوران آپ کیا فرق دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے میں ایک تو آپ کے چینل کا نام بہت اچھا ہے سرسبزباغ ہاں جی سبزباغ کیونکہ سرسبزباغ اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ سرسبباغ دکھائے جاتے ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ حقیقت پر مبنی پروگرام ہے اور انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کو مزید اس میں ترقی دے اور ہماری دعائیں ہیں کہ اللہ تعالی آپ کو اس میں مزید کا محیابی دے حکومت کے حوالے سے میں یہی بات کروں گے کہ جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی تو وہ سب کے سامنے تھی کہ پاکستان تحریک انصاف نے کیا کیا اور جو اب امپورٹڈ حکومت آئی ہے یہ بھی لوگوں کے عمام کے سامنے ہیں کہ امپورٹڈ حکومت نے کیا کیا کہ راتوں رات انہوں نے گیم پرٹی اور امپورٹڈ حکومت نازل ہو گئی ملک ہمارے پاکستان پہ میں میں سمجھتا ہوں پاکستان سب سے پہلے یہ پارٹیاں آنی جانی ہیں لیکن عمران خان وہ واحد انسان ہے کہ جس کا دل میں اپنے ملک کے لیے اپنی عوام کے لیے اپنے لوگوں کے لیے ایک درد ہے اور ہمیں آپ یقین کریں کیونکہ میں اس پارٹی کی ہوں اور اس کے ہٹ کر میں یہ ضرور کہوں گی کہ قائد آزم کی صورت میں ہم عمران خان ملا ہے اور ایسا کوئی اور لیڈر نہیں ہے کہ جو مطلب ہے کہ عمران خان کے ساتھ مل سکتا ہے ہماری حکومت چلی بھی گئی تو اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑا میں سمجھتی ہوں کہ عمران خان کا جو بیانیاں ہیں وہ مزید اپ ہو گیا ڈان نہیں ہوا اور اس بیانیاں پہ اب آپ دیکھیں کہ ہمارے مطلب ہے کہ جو زمنی الیکشن بھی ہونے جا رہی ہیں ایک ہم نے پچھلے دنوں میں بھی زمنی الیکشن لڑا اور ملتان کی میں بات کروں گی کہ بہت مقابلہ تھا اب بھی الیکشن ہونے جا رہے ہیں بہت مقابلہ ہے نو سیٹوں پہ خان صاحب نے خود کہا کہ میں الیکشن لڑوں گا تو خان صاحب کے جو مطلب ہے کہ بیانیاں ہیں کیونکہ بیانیاں یہ ہے کہ وہ جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں یہ جو مرضی کہتے رہے ہیں کہ وہ یوٹرن لے لیتا ہے یہ کر دیتا ہے وہ کر دیتا ہے بھئی لوگ پاگل نہیں ہیں عمام پاگل نہیں ہیں عمام باشعور ہے عوام جانتی ہے اور خان کسی کو گھر سے پکڑ کر نہیں آتا کسی پہ کلاشیوں کو یہ نہیں کہتے کہ آپ آئیں ہمارے جلسوں میں آئیں ہمارے مطلب ہے کہ آ کر آپ ہماری بات کریں میں بات کروں گے کہ پاکستان سے ہٹ کر بھی دوسرے ملکوں میں دیکھ لیں اور سیز پاکستان کو دیکھ لیں انہوں نے آتے ہی پہلے اور سیز پاکستان کا ووٹ ختم کیا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے اچھا یہ ایک بڑا ظلم اثری ہے ہاں جی ایک خوف ہے نا کہ کہیں اس سے آہ خان اگر اور پاکستانی آور سیئرز اگر ووٹ یہاں وہاں سے نہیں بھی کر سکتے وہ یہاں آ کر بھی خان کے لیے ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں لوگ اور وہ وہاں پہ آپ دیکھیں کہ باہر کے ملکوں میں کوئی بھی کسی کی آہ سعودی آریبیا ہے آہ دبائی ہے وہاں شہزادوں کے علاوہ کسی کی ملک لیکن وہاں خان کی تصویریں لگی ہوئی ہیں کوئی ایسا ملک نہیں ہے کہ جہاں خان کی تصویر نہ ہو آپ مجھے بتائیں کہ یہ سعودی اگر ان کا کیا حال ہوا اس طرح آپ نہیں کریں آپ بھی اس ملک کا حصہ ہیں مران خان بھی اس ملک کا حصہ ہیں ہم بھی اس ملک کے رہنے والے شہری ہیں ہمیں وہ کام کرنا چاہیے کہ کل کو ہمارے آنے والی نسلوں کو نقصان نہ ہو اچھا بہتر سے بہتر کریں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ڈیمکریٹک اللائنس ایکٹریڈیم کی حکومت جی اس وقت عوام نے ان کو کسی حد تر مصرد کیا ہے نہیں بہت زیادہ حد تک اچھا اس کی وجہ کیا ہے وجہ آپ کے سامنے آپ یہ دیکھیں کہ میں نے پہلے بات کی کہ امران خان کا پیانیاں کہ وہ جھوٹ نہیں بولتا وہ جو کہتا ہے وہ کرتا ہے دوسری بات یہ کہ یہ تیرہ چودہ جماعتیں مل بھی جائیں تو خان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے کیوں اس لیے نہیں کہ ملک کے ساتھ سنسیر ہے وہ اور جو عوام ہے وہ خان صاحب کے ساتھ ہے خان صاحب واحد وہ انسان ہے کہ جو ملک کے لیے درد رکھتا ہے اور یہ تیرہ جماعتیں چودہ مل کر بھی جو مرضی کر لیں جو مرضی کر لیں نہیں ان کے دل میں درد ہوتا تو چالیس چالوں سالوں سے یہ حکومت کر رہے ہیں چالیس چالیس سالوں سے تیری باری میری باری تیری باری میری باری نہیں کسی ایک پولیٹیکل پارٹی نے تو آنا ہوتا ہے نہیں آئے نا آئے نا جب الیکشن ہوگا اب آپ یہ دیکھیں کہ خان صاحب کو صرف ساڑھے تین سال کہاں چالیس سال کہاں ساڑھے تین سال چاہے پیپس پارٹی آئی چاہے نون لے گائی اب طریقہ صاحب ساڑھے تین سال رہی ساڑھے تین سال میں آپ دیکھ لیں کہ طریقہ صاحب نے کیا 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 یہ تو لوٹ پھوٹ کر باہر لے گئے اور وہ تو اس کو کہتے ہیں بھیکاری خان کو بھیکاری کہتے ہیں خان تو بھیکاری وہ کہتا ہے میں اپنے ملک کے لیے بھیکاری بھی ہوں تو مجھے کوئی پرواہ جس نے فلاہ انسانیت کے لیے کشکول ہاتھ میں لے کے سڑک بکڑے ہو جاتے تھے اور کنٹری کے اور ملک کے فلاہ کے لیے تو آپ کچھ بھی کرنا چاہیے مگر ایک بات آپ چونکہ تحریک انصاف کے لیڈر ہیں آپ نے ایک جد و جہد کی ایک وقت گزار ہے تحریک انصاف کے ساتھ آپ اس بات کو رت کرتی ہیں کہ مہنگائی کا آغاز پاکستان تحریک انصاف کی حکومت سے ہوا تھا جی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو مہنگائی کا آگاز ہوا تھا دیکھیں اس وقت کچھ نہیں تھا پیٹرل وہ اسی پیٹرل ایک سو پچاس روپے تک ہوا لیکن آج آپ دیکھ لیں آج پیٹرل کہاں ہے مٹی کا تیل کہاں ہے آگاز جو تھا میں تو اس کی بات کی نا آگاز جب آپ کے پاس کچھ نہیں ہوگا تو پھر آپ کو مہنگائی ہی نظر آئے گی نا جب آپ کو ایک گھر خالی دے دیا جائے گا تو اس میں جب آپ بیٹھیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا تو مہنگائی نظر آئے گی بھے اس کو آخر خزانے بھرنے بھی تو ہے نا ملک کا خزانہ خالی تو نہیں رکھنا خان صاحب نے جہاں سے مرضی ہو عوام پہ پری پریشر ڈال کے انہوں نے سارا خزانہ بھرنا تھا نہیں عوام پہ نہیں دیکھیں ہی کی بھی مہنگائی عمران خان کے دور میں ہوئی پیٹرل کی بھی مہنگائی عمران خان کے دور میں ہوئی ہوئی اگر چلو وہ جو انہوں نے کی تو یہ کم کر دیتے انہوں نے تو الٹا اس سے زیادہ کر دیا ان کا کہنا یہ ہے کہ جو مہایدے آپ کے دور حکومت میں آئی ایم ایف سے ہوئے ہیں ان کی کنٹیونٹی میں ہمیں اسے کچھ کرنا پڑے جب وہ مہایدہ روس سے کر کے آئے تھے تیل کا تو وہ مہایدہ کیوں نہیں انہوں نے کیا پیٹرول ہمیں سستہ مجھ رہا تھا تو کیوں نہیں لینے لیا تو وہ لیتے نا تو انٹرنیشنل سیاست بھی انوال ہو جاتی ہے تو وہی بارتا ہے نا czy قابل کریں محازنہ کریں genauso آپ کو کیا فرقوں ذرا ہاتے ہیں جی تحریک انصاف کا جو جو میں سمجھ لیوں کہ بہت اچھا تھا تحریک انصاف نے بہت اچھے کام کی تحریک انصاف نے جو مطلب ہے کہ کرضے دیئے تحریک انصاف نے اچھا مطلب ہے کہ صحت کا اچھا کام کی تحریک انصاف نے یوٹ کے لیے بھی کرضے دیئے تحریک انصاف نے لنگر خانے دیا جی جی لنگر خانے بنے گریب کو روٹی ملی جو گریب روٹی نہیں کھا سکتا آپ نے تو آتے ہی وہ گریب کے روٹی بند کر دی دو دن میں رات کو آپ بیٹھے صبح آپ نے لنگر خانے ہی بند کر دی ہے تو کیا گریب آپ کے ساتھ چلے گا نہیں چلے گا گریب کو دو وقت کی روٹی چاہیے جو خان نے ان کو دی مہنگائی کا ایشو اپنی جگہ تھا لیکن خان نے گریب کو روٹی ضرور دی آپ تو روٹی کپڑا مکان کے نعرے بھی لگاتے تھے آپ نے تو آتے ہی وہ بھی چھین لی تھی خان صاحب کے دور حکومت میں کوروٹ بھی آیا کرونا بھی آیا دیکھ لیں کرونا کے لیکن میشیت اس طرح نہیں تھی میشیت میرے خیال میں اسے کہی بہت اچھی تھی جبکہ میرے خیال سے جا ہم نے نہیں دیکھا کہ آج تک ایسی کوئی وبا پھیلی ہو اور ایسی یہ وبا پرس ٹائم اور میں سمجھتی ہوں کہ خان صاحب نے جب سے حکومت میں آئے اقتدار میں آئے تب سے مطلب ہے کہ کریسز آنا شروع ہو گئے لیکن انہوں نے ہر اس کا مقابلہ کیا اپنے ملک کے لیے اپنے ملک کے بچوں کے لیے وہ جو کر سکتے تھے بہتر سے بہتر انہوں نے کیا اور ہماری میشیت اس وقت بہتر تھی جو آج کی ہے اچھا آپ کا تعلق ہے سرائی کی وسیب سے آپ اس وسیب کی لیٹر ہیں آپ یہاں سے اپنے آپ کو منواتے ہوئے لاور لاور سے اسلام باتا کا آپ لے کر گئی ہیں خان صاحب نے ایک وعدہ کیا تھا تحریک انصاف نے اس وسیب کے ساتھ ایک وعدہ کیا تھا ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے ایک اپنا گروپ پناہے تھا کہ ہم پہلے سو دن کے اندر سرائی کی وسیب کی اس چیناخت کے عمل سے گزریں گے اس کو صوبے کے جانب لے گے جائے یہ اس پر عمل پر آکے نہیں ہو سکا جو بالکل وہ کرتے لیکن ہمارے پاس دو تائی اکثریت نہیں تھی یہ سب کو پڑتا ہے اگر دو تائی اکثریت ہوتی خان صاحب کے پاس تو سرائی کی صوبہ ضرور بنتا لیکن وہ جو کر سکتے تھے انہوں نے سیکٹریٹ بابلپور اور ملتان کبھی کوئی بیان نہیں ہے سیکٹریٹ بھی تو ایک ایسا مطلب اس کی کنٹرول ابھی بھی لاہور کے پاس ہے کون صاحب کو انہوں نے با اختیار کر کے نہیں نہیں اب انشاءاللہ تعالی ہوگا کب انشاءاللہ جلدی یہ نہیں آپ سمجھتے ہیں انشاءاللہ ہم آئیں گے ہمارا جنرل الیکشن کروائے نا ہم چاہتے ہیں خان صاحب یہی کہتے ہیں نہیں مدت دیکھیں جی مدت ایسے تو پوری نہیں ہوگی امپورٹرٹ حکومت تو کسی کو بھی نہیں چاہئے اگر ہمیں نہیں چاہیے عمام کو نہیں چاہیے جب ہم عمام کہہ رہے ہیں خان نہیں کہہ رہا پوری عمام کہہ رہی ہے کہ آپ الیکشن کروائے الیکشن کی طرف جائیں تو آپ الیکشن کروائیں اور پھر آپ دیکھیں کہ جس کی گورنمنٹ آتی ہے اگر انشاءاللہ تعالی عمران خان صاحب کی حکومت آئے گی تو سرائی کی صوربہ ضرور بنے گا اور اس وقت ہمارے پاس دو تائی اکثریت نہیں تھی اب جب آئے گی انشاءاللہ ہم صبح ضرور بنائیں گے آپ یہ سمجھتی ہیں جی بلکل گراف پہلے سے بلند ہے اور لوگ ان کے ساتھ ہیں تب ہی انشاءاللہ ان کے ادر مہنگائی کا طوفان اٹھا ہوا ہے پی ڈی ایم کے طرف اور اس کے علاوہ بہت سے طوفان ہے اور بھی بہت سے طوفان ہے یہ خود طوفان ہے نا طوفان سے مجھے خیال آیا یاد آیا لوگوں کی زندگیوں میں ایک طوفان اٹھا ہوا ہے سرائی کی وسیف ڈوبا ہوا ہے سندھ ڈوبا ہوا ہے لوشتان ڈوبا ہوا ہے اور لوگوں کو اپنے مرہومین کو دفلانے کے لیے زمین میں اثر نہیں ہے ایسے حالت میں آپ کے پاس پنجاب تو ہے نا سرحد بھی ہے خیبر پختون خان آپ کی حکومت کیا ایک دمات اٹھاری اور خان صاحب بطور سابق پرمیسٹر کے ایسا کیا کر رہے ہیں ان لوگوں کو ریلیف مل سکیں ملکل جی ایک تو ہمارے سی ایم پنجاب چودری پرویز الہی صاحب اس کے جو ہمارا سلاب آیا ہے اس حوالے سے بہت زیادہ کام کر رہے ہیں اور میں سمجھتی ہوں کہ وہ پہلے بھی سی ایم رہے ہیں صاحب کا سی ایم پہلے بھی تھے اور آپ بھی اور وہ اس حوالے سے بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی جو سلاب زدگان ہیں وہ بھی ہم میں سے ہی ہیں ہمیں انہوں کے دیکھ کے ہمیں تکلیف ہوتی ہے اور خان صاحب والی بات جو ہے خان صاحب راجنپور بھی آ رہے ہیں اور ڈی جی خان بھی آ رہے ہیں اور وہ سلاب زدگان کے لیے انشاءاللہ تعالی اگر ہمارے پاس پنجاب ہے اور فیڈرل نہیں ہے تو ہم فنڈز وغیرہ مطلب ہے کہ جو پنجاب کی ہیں وہ سلاب زدگان کی دیں گے بڑا مقصان پنجاب نہیں ہے ہاں جی ان کا انشاءاللہ تعالی پنجاب بحکومت پورا کرے گی فیڈرل تو خید چلو ایک حکومت ہے جی جی پورا کرے گی لیکن اس وقت پنجاب کی سطح پر آپ چھوکے ہوں حاکمی ہیں تحریک انصاف کی حاکمی تو اس کا ریلیف دینے کے لیے انہوں نے کوئی بقاعدہ اعلان کیا ہے خان صاحب نے کوئی بقاعدہ سے کوئی منصوبہ دیا ہے انہوں نے جی بلکل بلکل انہوں نے کہا ہے جی ہم جو ہیں مطلب ہے سلاب زدگان جو ہیں ہم ان کے لیے جو ہم سے ہو سکے گا آپ کا خود بھی جانا ہوا ہے اس ریموٹ ایریاز کے اندر نہیں میں اصل میں تھوڑی سی تقریباً آٹھ دس دن سے کافی بیمار تھی اور جس کی وجہ سے ہاں جی انہی دنوں میں سلاب آ گیا اس سے پہلے آپ دادھا لاہور جلسہ تھا بس جلسے پہ میں کہی وہاں سے میں آئی تو بھی مارک کی تو میں نے آپ جانا ہے انشاءاللہ اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیں ادھر بھی جانا چاہیے پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا یہاں ملتان میں الیکشن بھی ہے تو ادھر بھی ہم مصروف ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ عبام اس وقت یہ کہہ رہی ہے الیکشنوں پہ لگایا جانے والے فنڈز آدھے فنڈ بھی اگر ان دوبے ہوئے لوگوں پر نہیں دی کہ یہ پنجاب حکومت تو کرے کی کرے گی جو فیڈرل حکومت ہے وہ باہر عیاشکیاں کم کریں اور یہاں سلابزدگان کو دیکھیں اور ان کو روٹی کپڑا اور مکان ہی دے دیں تو یہی بہت نہیں آج پرائم نیسٹر بلو سندھ گئے ہیں انہوں نے خطاب بھی کیا ہے انہوں نے وعدہ بھی کیا پنجاب بھی ہے پنجاب بھی ہے سندھ بھی ہے سارا ہے پورے پاکستان ان کے پاس ہے تو ہمارے سے جو ہوگا ہم وہ کریں گے جو ان کے پاس ہے وہ بھی تو کریں نا کرنا چاہیے انہیں اچھا تحریک انصاف میں خواتین کو ان کو ڈیو رسپیکٹ ملتی ہے یعنی ان کے ان کی محنت جتنا وہ کام کرتی ہیں جیسے آپ نے کام کیا ہے بلکل بلکل میں تحریک انصاف کی بہت بہت شکر گزار ہوں اور میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے یارہ سال ہو گیا تحریک انصاف میں اور اس وقت تحریک انصاف کو کو کوئی مطلب ہے کہ نہیں وہ سمجھتا تھا بہت مطلب ہے کہ ڈاؤن پارٹی تھی لوگ کہتے تھے لیکن میں نے خان صاحب کو دیکھتے ہوئے اور مقدوم شاہ محمود قریشی کو دیکھتے ہوئے ملک کامرڈوگر کو میں نے پارٹی جب جوائن کی تھی تو میں سمجھتی ہوں کہ تحریک انصاف نے خاص طور خواتین کو بہت عزت دی اور شعور دیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ جلسوں میں ناچ گانے یہ وہ اس طرح ہوتے ہیں تو ایسی بات نہیں ہے یہ شعور تحریک انصاف نے خواتین کو دیا اور عزت دی میں عزت کی بات جہاں آتی ہے آپ یہ دیکھیں کہ میں پہلے جب پارٹی میں آئی تھی اس کے فوراں بعد میں سیٹی پریزیڈنٹ مومن ونگ کی رہی ملتان شہر کی پھر تحریک انصاف نے مجھے عزت دی پھر میں مومن کی ڈسٹرک کی پریزیڈنٹ بنی پھر مجھے تحریک انصاف نے عزت دی میں جنرل سیکٹری ساؤتھ پنجاب بنی اب مجھے تحریک انصاف نے جو عزت دی دیکھیں میں مطلب ایک ورکر ہوں میں لیڈر روڈر نہیں ہوں پھر جو مجھے انہوں نے عزت دی آپ جو میرے پاس ہیں ہم مرکز کی نائب صدر ہوں میں اچھا ماشاء اللہ خواتین ونگ کی مگر آپ نے شام ممود قریص صاحب کے خر کے سامنے اتجاجی تو کیا تھا دیکھیں وہ جمہوریت ہے وہ رائٹ ہے وہ دو ہزار اٹھارہ کی بات تجاج یہ تھا وہ ہمارا حق بنتا تھا دیکھیں اگر آپ میرے لیڈر ہیں تو میرا آپ سے پوچھنا فرض بنتا ہے ہم آپ کے ورکر ہیں تو ہم کہاں ہیں آپ نے تو پوچھ لیا ان سے اچھا طریقے سے پوچھ لیا تھا آپ کا مسئل ہو گیا تھا جب آپ نے اتجاج گیا ہاں جی ہاں جی ہو گیا تھا بس وہ ہے وہ ہمارا ریزرف شیٹوں کے حوالے سے تھا دو ہزار اٹھارہ میں انہوں نے جو مطلب ہے کی الیکشن تھا وہ اپنے الیکشن میں مصروف تھے تو باقی جیسے ریزرف شیٹوں کا آیا تو وہ لیسٹ آئی تو اس پہ مطلب ہے کہ میرا نام تب نہیں تھا تو اس حوالے سے میں نے مقدوم صاحب سے پوچھا تھا کہ مقدوم صاحب اگر میں وہ اتجاج نہ کرتی تو آج میں سمجھتا ہوں کہ قربان فاطمہ نہیں کئی قربان فاطمہ ایسی ہوں گی کہ جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہوگی نہیں زیادتی ہوئی ہوگی قربان تو نام ہے نا ایسا تو وہ تو قربان ہوتی ہے جو خموش رہتے ہیں وہ قربان بھی تو لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ وہ اتجاج جو تھا وہ ہمارا رائٹ تھا ہمارا حق تھا ایسے وائس چیئرمن پارٹی ان کا فرض بنتا تھا کہ وہ خواتین کی اس مخصوص نشیستوں میں اپنا رول پلے کریں اور سو سرائکی وصیب کی بات کرتے ملتان کی کمس کا ملتان کی ہی بات کرتے جبکہ تین تین خواتین ہماری بننی تھی جس میں ہماری آج یہ دیکھنا ہے ساؤت پنجاب سے امن نے کوئی نہیں ہے یہ زیادتی نہیں یہ زیادتی ہے اٹھارہ اٹھارہ مخوابطین لہور سے بناتی ہیں جی لہور سے تو یہ بات ہے کہ اگر آپ اپنے برکروں کی بات نہیں کریں گے یہ کیسا انصاف ہے نام طریقہ انصاف اور علاقے کو تقسیم کرتے ہیں نہیں انصاف ہے انصاف ہے لیکن یہ ہے کہ انہیں پتا نہیں تھا انہوں نے اس طرح توجہ نہیں کہ انہوں نے کہا جی ہو جائے گا بھئی ظاہر ہے جو برکر ہیں نہیں انہوں نے نہیں بعد میں نہیں جب لسٹ الیکشن کمیشنر کی طرف سے جاری ہو جاتی ہے پھر امن ای امپیر کوئی نہیں بان سکتا اب انشاءاللہ تعالی ان کا وعدہ ہے اللہ خیر کرے اگلی دفعہ اب آپ سمجھتے ہیں کہ یہی بات کر رہی تھی آپ سے کہ جو غلطیاں دوہزار اٹھارہ میں ہوئی تھی پی ٹی آئی سے تو وہ اب نہیں ہوں گے انشاءاللہ اور جو ساؤت کا کوٹا ہوگا وہ ساؤت کو انشاءاللہ آپ ضرور ملے گا اور ہم امید کرتے ہیں اور ہم دعا گو ہیں اپنے عمران خان صاحب کے لئے بھی ہماری دعایں بھی شامل ہیں انشاءاللہ اللہ کرے آپ زیادہ دعا کیجئے کہ میں اسمبلی میں جاؤں اور اپنے خواتین کے حقوق کے لئے بات کروں جتنی جد و جد آپ کی ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کا حقوق بنتا ہے آپ سلامت رہیں آپ کی آمد کا بہت شکریہ بہت شکریہ ناظرین اکرام آج کی جو شخصیت ہمارے ساتھ تھیں محترمہ قربان فاطمہ انہوں نے کبھی بھی سیاست کو اس طرح نہیں اپنے لئے اختیار کیا کہ کوئی جور و جبر سے اپنے لئے جگہ بنائیں انہوں نے ہمیشہ کرائیٹیری کی بات کیے انہوں نے ہمیشہ اصول کی بات کیے اور سیاست میں امانت اور دیانت کی بات کیے اللہ تعالیٰ ان کو مزید آسانیہ اور کامیابی عطا کرے گفتگو آپ نے سنی اور یہی ایک گفتگو ہوتی ہے جو سیاست دان کا ٹوٹل اساسہ ہوتا ہے اپنے مزبان کو اجازت دیجئے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی